السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سوہوں گی آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی چل رہی ہے جنگ ہو رہی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہی ہیں اسرائیل دنیا کا وہ ظالم ترین ملک ہے جس نے اہل فلسطین کی پیار اور محبت کے ساتھ جب اس کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور تمام دنیا کے ممالک نے اس کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور فلسطینیوں نے انسانیت کی ہمدردی میں اس کو اپنے ملک میں قیام کی جگہ دے دی تھی پناہ دے دی تھی اس نے اس ہمدردی کا اور صلح رحمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطینی جیسی ارض مقدس پر اور اس سرزمین پر قبضہ کر لیا جس سرزمین کا واسطہ انبیاء اور رسل سے ہے یہ ارض مقدس ہمارے لیے اور مومنین کے لیے بہت عظیم شان ہے یہاں سے انبیاء اور رسل کا واسطہ ہے یہاں سے انبیاء اور رسل کی تاریخیں وابستہ ہیں اور وہاں وہ نہ صرف یہ کہ قابض ہوا بلکہ وہاں کے فلسطین کے جو اصل باشندے تھے اور جو وہاں رہنے والے تھے ان پر ظلم کی تمام حدے پار کر دی فلسطینی اپنی جان کے تحفظ کے لیے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے انبیاء کی سرزمین کے تحفظ کے لیے پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں اور وہ ارض مقدس کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیتے ہیں یہ ان کا کمال ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام طریقے کی قربانیوں کو قبول فرمائے ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ارض مقدس کی بازیابی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کم سے کم ہمیں تین کام کرنے چاہئے ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اہل فلسطین کے لیے اور وہاں کے ارض مقدس کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے اور ارض مقدس کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لیے اللہ سے ہم دعا کریں ہم اتنی دور بیٹھ کر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے ادنا درجہ کا کام یہ ہے ہم تحجد میں اٹھ کر فرض نمازوں کے بعد دعا کا احتمام کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم صدقات کا احتمام کریں کہ اللہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اور انبیاء اور رسول کی سرزمین کی بازیابی آسان فرما اور تمام کے تمام شہدہ کو بہترین بدلہ ینایت فرما وہاں کے مسلمانوں کو حمد اور حسنہ نصیب فرما یہ دعا کریں پہلا کام کرنے کا یہ ہے اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اسرائیل جو اہل فلسطین پر تشدد اور وہ ظلم کر رہا ہے وہ اپنی پاور کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور پاور آتی ہے آدمی کے پاس جب دولت ہو تو دولت کے ذریعے سے پاور کی تمام چیزیں وہ خرید لیتا ہے اور دولت حاصل کرتا ہے وہ ملک اپنے پروڈیکٹ سے وہ پوری دنیا میں اس کے پروڈیکٹ چلتے ہیں تو ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے کم سے کم اتنا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ جو بھی اسرائیل پروڈیکٹ ہم یوز کرتے ہیں گھر میں یا ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ہمارے خریدنے کی وجہ سے اس کا پروفیٹ اسرائیل کو بھی پہنچتا ہے ہم اسرائیلی پروڈیکٹ کا بائیکوٹ کریں تاکہ ہماری جانب سے مالی اعتبار سے اس کا کوئی تعاون نہ ہو یہ بھی ایک طریقے پر فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا ایک طریقہ ہے تو یہ بائیکوٹ کریں اسرائیلی پروڈیکٹ کا اور تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا میں یہاں بیٹھ کر کہ آپ پوری دنیا میں کسی بھی کونے پر چند سیکنڈوں میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اس سوشل میڈیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارم ٹیوٹر فیس بک وغیرہ کا اور جو دیگر پلیٹ فارم ہیں ان کا یوز کر کے ان پر پوزیٹیوٹی پھیلائیں اور یہ بتائیں لوگوں کے فلسطینی مظلوم ہیں اور اسرائیل ظالم ہیں فلسطینیوں پر نہ جانے کب سے ظلم اور تشدد اسرائیل کی جانب سے ڈھایا جا رہا ہے یہ حقیقت سمجھائیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کون حق ہے کون نہ حق پر ہے یہ تین کام ہمیں اس وقت ضرور کرنے چاہیے باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کا تو خصوصا احتمام کریں امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ